اج ہم آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں جسے قدرت نے کہیں خوبیوں سے نوازا ہے لیکن گربت کی وجہ سے ان کی خوبیاں گر میں ہی دم توڑ رہی ہیں جی ہاں یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کا نام نصار احمد چوہان ولدہ یحسین احمد چوہان جو گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ دسویں جماعت کا طالب علم ہے رہنے والا انتناک کا ہے اس ہنرمند بچے کا کہنا ہے اگر مالی امداد مل جائے تو میں اپنے ہنر میں اور آگے بڑھوں گا ڈیسیک سے دیکھیں نصرینہ بشیر کے ساتھ شوپیان سے شکیل احمد کی رپورٹ چیزیں بنانے کے جس سے ہمارے جمہو کشنی کا نام روشن ہو سکے اور ہمارے گاؤں کا نام روشن کروں اور گورنمنٹ اور انظامیوں سے یہ گزارش کی میری کوئی مدد کی جائے تو جس سے میرے خواب پورا ہو سکے سب دیکھنے سننے والوں کے لئے میری یہ پیغام ہے کہ بچوں کے ساتھ ہر کام میں ہلپ کیا جائے پڑھائی میں پڑھائی میں پڑھائی میں پڑھائی نہیں لگتی ہے کیونکہ بچوں کو ہلپ کرنا چاہیے مطلب شاب جال سکتا ہے جس کو ماں باپ مطلب زیادہ ڈانٹے نہ پڑھائی نہ کرے کیونکہ بچے کو پڑھانا اور کسی کام میں لگانا بڑی نرمی سے پیش آنا چاہیے تو میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ میرے جو بچے کی شوک ہے یہ پوری ہو جائے کیونکہ بچہ بیٹا تھا کووڈ نائن کی وجہ سے گھر میں بیٹا تھا یہ ٹی وی شیوی راز کرتا ہے مطلب ریڈے شیوی راز کرتا ہے کوئی خراب ہو گیا میں نے اس کو بولا کہ ان دنوں میں بیٹا ہے کہ آپ کچھ بنا لے تو اس نے اس کام کے پیچھے توجہ دیا تو یہ بنا لیا انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ ہمیں تھوڑا ہے لب کے آگے کیوں ہم آگے چل سکیں کیونکہ ہم گریب طبقے کے لوگ ہیں اوپر پاڑی علاقے میں رہتے ہیں رکھ برا میں تو گورنمنٹ کی وسادت سے پہلے رب کی وجہ سے وسادت سے کیونکہ آگے بندہ تب چلتا ہے جب اس کو احلق ہوتا ہے تو آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سب کی خمیلی طرف سے اسلام ہوتا ہے